سالانہ مالی بجٹ دوزار تئیس سے دوزار چوبیس پاکستان کی وفاقی حکومت نے نو جون دوزار تئیس کو سالانہ مالی بجٹ ایوان میں سنایا اس سالانہ مالی بجٹ کی منظوری سے قبل حکومت پاکستان کو کافی مشکلات درپیش تھی ان مشکلات میں آئی ایم اف کا حکومت پاکستان کو فنڈ جاری نہ کرنا سب سے بڑی رکاورت تھی بہرحال سالانہ مالی بجٹ پر نظر دوڑاتے ہیں سب سے پہلے پاکستان کا کل مالی بجٹ دوڑہ ہزار چار سو ساٹھ ارب ہے ترکاری ملازمین کے لیے بجٹ میں مدرجہ زہل سہولیات ہیں گریڈ ایک سے گریڈ سولہ تک تنخواہوں میں پینتیس فیصد اضافہ گریڈ سترہ سے اوپر تیس فیصد اضافہ پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد اضافہ اسی طرح مزدور کی تنخواہ کم سے کم بتیس ہزار روپے مختص ای او بی آئی ایمپلائی اولڈ ایج بینیفٹ انسٹویشن کی پینشن دس ہزار کرنے کی تجویز اسی طرح دفاع کے لیے اٹھارہ سو چار ارب روپے مختص وفاقی ترکیاتی پروگرام کے لیے گیارہ سو پچاس ارب روپے جبکہ سوبوں کے ترکیاتی پروگرام کا حجم پندرہ سو انسٹھ ارب روپے اسی طرح قومی سطح پر ترکیاتی پروگرام کا حجم ستائیس سو نو ارب روپے ہوگا یاد رہے کہ یہ رقم جی ڈی پی کا دو فیصد ہے اب ہم اگر زراد کی بات کریں تو ایگرو انڈسٹری کو ریائیتی کرز کی فراہمی کے لیے پانچ ارب روپے مختص کیے ہیں زرائی شعبے کی ترکی کو فروغ دینے کے لیے بوائی کے لیے بیجوں کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ ایس ایمیز زراد تعمیراتی شعبے سے بینکوں کی آمدنی پر ٹیکس چیالیس سے کم کر کے بیس فیصد کرنے کی تجویز تجارتی فش فارمز اور ہیچریوں میں افضائش نسل کے لیے جھینگے نو عمروں کی درامت پر کسٹم ڈیوٹی کی چھوٹ ٹیکسٹائل لیڈر مسلوات کے ڈیٹیلرز پر جی ایس ڈی کی شرعہ بارہ سے بڑھا کر پندرہ فیصد کی گئی ہے یہ ٹیکس برانڈڈ ٹیکسٹائل اینڈ لیڈر کے قیمتی ملپوسات پر لگایا جائے گا آئی ٹی کے شعبے کے لیے بھی بہت آسانیہ پیدا کی گئی ہے اس بجڈ میں آئی ٹی ایکسپورٹرز کو پچاس ہزار ڈالر کا ہارڈ ویر ڈیوٹی فری منگوانے کی اجازت ہوگی اسی طرح پینشن پر سات سو اکسٹھ ارب روپے خرچ کیے جائیں گے سبسیڈیز کی مد میں ایک ہزار چوہتر ارب روپے اور گرانٹس کی مد میں چودہ سو چونسٹھ ارب روپے خرچ ہوں گے اگلے مالی سال کے لیے معاشی شرع نمود تین اشاریہ پانچ فیصد رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے اگلے معاشی سال کے لیے برعامدات حدف تیس ارب ڈالر جبکہ ترسیلات زر کا حدف تینتیس ارب ڈالر ہے وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ چودہ ہزار چار سو ساٹھ ارب روپے ہے جس میں انٹرس پیمنٹ پر تیہتر سو تین ارب روپے خرچ ہوں گے